بہن سونیا جی ہارمونیم کو صحیح طریقے سے ایسی بجاتے رہو جتنے زیادہ لوگ آپ کے ہارمونیم کے سر اور میرے ڈھولک کی تال سن کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا ہم لوگوں کو لیکن مودی جی آپ ایک بات بتاؤ آپ یہ کھیت پر ہارمونیم اور ڈھولک کیوں بجوار رہے ہو ارے کم سے کم ہم لوگ اگر گاؤں میں اس ڈھولک کو اور ہارمونیم کو بجاتے تو بہت سارے لوگ اکھٹے ہوتے اور بہت سارا پیسہ اکھٹے ہوتا بہن سونیا جی آپ بھی عجیب بات کر رہی ہو یہ دیکھو لالو جی کھیچے چلے آ رہے ہیں میری ڈھولک کی تال پر بہ بہن سونیا جی آپ کے ہارمونیم کے سر کو سن کر میں آپ کے اس ہارمونیم کے سر کی طرف کچھا چلا آیا بہت ہی اچھا ہارمونیم بجا رہی ہو بہن سونیا جی آپ ارے لالو جی اگر بہن سونیا جی ہارمونیم اچھا بجا رہی ہے تو کوئی میں بھنسے تھوڑی چرہ رہا ہوں میں بھی تو دھول بجا رہا ہوں میرے دھولک کی تال آپ کو کسی لگ رہی ہے مہدی جی آپ کے دھولک بھی تال ٹھیک ٹاگ ہے بس لالو جی ٹھیک ٹاگ ہے بہن سونیا جی کے ہارمونیم کے سرکی تو آپ بہت تعریف کر رہے ہو مہدی جی جب میں اچھی طریقے سے ہارمونیم بجا رہی ہوں تو میرے ہارمونیم کے سرکی لالو جی تعریف کریں گے نہیں آپ کا دھولک کا سر ہے ہی نہیں ارے یوگی اسپیکٹر جی چلے آ رہے ہیں اپنی طرف رک جاؤ رک جاؤ یہی پہ رک جاؤ رک جاؤ ارے یوگی اسپیکٹر جی رک کیسے جائیں ہم کوئی کہیں پہ چل توڑی رہے ہیں ہم تو بیٹے پڑے ہیں ہم کیسے رک جائیں ارے مہدی جی میرا کہنے کا مطلب ہے اپنے دھولک کو یہی پہ رک دو اور سونیا جی آپ آرمونیم بجانا بند کر دو یوگی اسپیکٹر جی کیسی بات کر رہے ہو کوئی دکت ہے بتاؤ مہدی جی آپ اپنے دھولک کو اتنا بیکار بجانا رہے ہو کہ آنے جانے والے لوگوں کے کالوں میں درد ہو رہا ہے اور وہ میرے پاس سکایت لے کے آئے میں ترنت آپ لوگوں کے پاس بھاگا چلا آیا ارے یوگی اسپیکٹر جی کیسے بات کر رہے ہو بہن سونیا جی اتنا اچھا آرمونیم بجانا رہی ہیں کہ لالو جی بہن سونیا جی کے آرمونیم کے سور پر کچھیں چلیں آئے ارے سونیا جی تو آرمونیم اچھا بجانا رہی ہیں لیکن مہدی جی آپ کا ڈھولک تو اچھا نہیں بچ پا رہا ہے لالو جی آپ کھڑے کیسے ہو دو چار پیسے جو جیم میں پڑے ہیں وہ نکالو کم سے کم کچھ انام تو دو میرا آرمونیم بجانا آپ کو پسند آیا مہدی جی کو بھی کچھ انام دو ارے بہن سونیا جی کہا جیم میں پیسے پڑے ہیں کھیت پر گھومنے آیا تھا ایک روپیا جیم میں نہیں پڑا ہے بہن سونیا جی اس گانے بجانے کو بند کرو کوئی ایک پیسہ نہیں دے رہا ہے اور اسپیکٹر یوگی جی بھی آگئے ختم کرو یہ گانا بجانا لگتا ہے کوئی دوسرا کاروبار دیکھنا پڑے واہ 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 مجھا آ گیا اخلیس یہ تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے گھر کے بار یہ سوگی لگڑی لاکے ان میں آگ لگا دی آگ کے سامنے ہی سرتی بھاگتی ہے لیکن یوگی جی اس بار کی سرتی بھی کمال کر رہی ہے بہت ہی زیادہ سرتی پڑھ رہی ہے کوئی کام کرنے کا منی نہیں کر رہا ہے خودی جی آپ کو سرتی بھی زیادہ لگ رہی ہے پھر بھی آگ کے سامنے بینہ سویتر کے بیٹھے ہوئے ہو اب دیکھو اخلیس میں راہ اور کیجریبال جی سب لوگ سویتر یا چادہ روڑے ہوئے ہیں تم تو سریر پر کوئی گرم کپڑا نہیں پہنے ہوئے ہو اور ساتھ میں چاہ پی رہے ہو ارے اکیلے چاہ پی رہے ہو کم سے کم ایک کپ چاہ ہمیں بھی دے دو لاکھے یوں گی جی گھڑ سے ایک ہی کپ چاہ بنا کے لائیا تھا میں نے سوچا آگ کے سامنے بیٹھ کے آرام سے چاہ پی ہوں گا لیکن تم سب لوگوں کی نجر میرے اس ایک کپ چاہ پر ہی ہے لیکن مہدی جی ایک بات بتاؤں آج تو سرتی بگانے کے لیے لکڑی میں لے آیا اس میں آگ جلا کے سب لوگ سرتی بگا رہے ہیں لیکن کل کو لکڑی کون لائے گا میرے گھر جتنی لکڑی تھی وہ تو ختم ہو چکی اگلے سم تو بے پالتو کی چنٹہ کرتے ہو کل کو لکڑیاں میں لے آنگا یہاں پہ میں جنگل سے سوکی سوکی لکڑی پین کر لے آیا تھا انہی لکڑیوں میں آگ لگا کے سب لوگ سرتی کو بگائیں گے کل کو آپ سب لوگ تو بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو مجھے تو اوپر بیٹھے تک کی جگہ نہیں ملی ہے میں نیچے جمین پر بیٹھا ہوا ہوں ارے سبرا سنگ جی کیسی بات کر رہے ہو لو آ کے بینچ پر بیٹھ جاؤ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں آج تو آگ جلانے کے لیے اگلیس گھر سے لکڑی لے آیا کل کو آپ لے کے چلے آوگے بہت اچھی بات ہے لیکن پرسوں کو لکڑی کون لائے گا کیونکہ سرتی تو ابھی کئی دن کی لگ رہی ہے مجھے مدی جی ساتھ سی بات بتاؤ میرے گھر تو اس سال کوئی لکڑی نہیں ہے پچھلے سال دیکھو آگ جلانے کے لیے کم سے کم چار پاس دن میں لگاتا لکڑی لائیاتا لیکن اس بار گھر پر کوئی لکڑی ہے ہی نہیں بہت سے مہدی جی یہ کوئی کہانی سنا دو یہاں پر آگ کے سامنے بیٹھے بیٹھے بکت نہیں کٹ رہا ہے راہول کہانی کیا سنا ہوں میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں اگر آج اکلیس لکڑی لے کے نہیں آتا تو آگ کیسے جلتی اور آگ نہیں جلتی تو یہ سردی کیسے بھاگتی اس بار گاؤں میں بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے آج سو کیجری بھال جی بلکل چپ چاپ بیٹھے ہیں کچھ بولی نہیں رہے ہیں کس تو بولو کیجری بھال جی لاموہدی جی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں نمازگار چلتا ہوں میں لاموہدی جی آپ نے تو نئے سال پہ گجب کی پائٹی تھی یہ پین پر ارے آپ نے سب لوگوں کو پین پر بلایا آپ پین پر ہی بیٹھ کر چائے بنائی ہے اور سب لوگوں کو پین پر بیٹھا کے چائے پلا رہے ہوں نئے سال کی آپ کی یہ دعوت مجھے بہت ہی پسند آئی یوگی جی یہ دعوت آپ کو کیا پسند آئی اس میری چائے پارٹی سے سب لوگ خسے دوہزار چوبیس کے آگمن پر میں سب لوگوں کو اچھی طریقے سے چائے کی پارٹی دے رہا ہوں پین پر بیٹھا کر نیویئر کی یہ پارٹی سب لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے کیوں لانو جی اگلیز یوگی جی امیسا جی مجھے تو اس پیڑ پر بیٹھے بیٹھے بہت دل لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہیں میں گرنا چاہوں اس پیڑ پر سے اور آپ نے سب کو ایک ایک کپ چائے دے دی مجھے اور امیسا جی کو ایک بھی کپ چائے بھی نہیں دیئے کم سے کم ایک کپ چائے مجھے بھی دے دو لانو جی آپ ہی کے لیے یہ میں چائے کر رہا ہوں کپ میں لو یہ کپ پر ایک بھر کے چائے تم لے لو اس کے بعد ایک کپ چائے امیسا جی کو دوں گا میں سے مہدی جی ایک بات بتاؤں آپ نے چائے کو تھوڑا میٹھا جاتا کر دیا ہے سکر بہت زیادہ ڈال دی سکر تو زیادہ ڈالوں بھائی اگلیز کیونکہ نئے سال کا سواگت اچھی طریقے سے میٹھائی کے ساتھ کیا جائے جس سے کہ سب لوگ اچھی طریقے سے ہن مل کر رہے ہیں لیکن مہدی جی لالو جی بلکل صحیح کہہ رہے تھے نہ آپ نے انہیں چاہ دیئے نہ مجھے چاہتی ہے مجھے تو پیڑ پہ بیٹھے ہوئے ڈل لگ رہا ہے اسی لئے میں تو کھڑا ہوا ہوں پیڑ کی ایک پتلی سی جھاڑ پر کھڑا ہوا ہوں جلد سے جلد مجھے چاہتے دو ڈل لگ رہا ہے کہیں میں گھرنا جاؤں تو مستان جی ایک بات بتاؤں آپ جھاڑ پر کھڑی بھی ہو گئے ہو اور ہم سے بیٹھ جو پیڑ پہ تم تو کھڑی بھی ہو اچھا مہدی جی ایک بات بتاؤں پورا مت ماننا جو کہتا ہوں میں موہ پہ کہتا ہوں ایک بات بتاؤں آپ نے نئے سال کی پارٹی دیئے سب لوگوں کو نئے سال کی دعوت پر بلایا ہے اور پین پر بلایا ہے چلو یہ بات تو اچھی ہے آپ چاہ سب لوگوں کو پلا رہے ہیں لیکن چائے کے ساتھ بسکن نمکین بغیرہ بھی تو دینا چاہیے تھا کھالی چائے پیتے ہوئے نئے سال پر مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے مہدی جی کو چائے کے ساتھ ساتھ بسکن نمکین بھی سب لوگوں کو دینا چاہیے تھا نہیں تو یہ دعوت کا فائدہ گیا کھالی چائے پیتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مہدی جی یہ بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا اوپر پیل پر ہی چائے بنا لی پیل پر سے کچھ لگڑی توڑ کے جلا کے آپ نے چائے بنا لی چائے مجھے اچھی لگی بہت پسند آئی آپ کی چاہے بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو